اسلام علیکم ڈیور بیئرز شویب خان بیریہ ٹاؤن گلوپ سیٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آزر امید ہے کہ آپ لوگ خیروفیت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے کیو لنکس کے پروجیکٹ کو کیو لنکس کا جو پروجیکٹ کیو بزار کے نام سے آیا ہے یہ ایک تیم کے ساتھ آیا ہے کہ اس میں آپ سمال سائز کی شاپس آپ ڈیفرنٹ فیبرک کی لوس فیبرک کی آپ کہلیں شاپس کی اس طرح کی ایلیڈ بزنس کی میں بھی آپ کو ڈسکرائب بھی کروں گا اور ساتھ میں کارپریٹ آفیسیز وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو رن کر سکیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ جو پروجیکٹ ہے سب سے پہلے اس کی لوکیشن ڈسکس کر لیں یہ بہریہ آرچڈ فیس فور کی بلکل انٹرس کے اوپر ہی ہے مین رائیون روڈ کے اوپر اس کا اڈا پلوٹ سے اور رینگ روڈ لاسٹ انٹرچینج سے اس کا ڈسٹنس اپروکسیمیٹلی آٹھ کلومیٹر بنتا ہے تو بڑی پرائم لوکیشن پہ ہے بزنس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف یو سے سندر انڈرسٹریل سٹیٹ ٹرائیون جو سٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی اپروچ سب سے پہلے اگر وہ شاپنگ وغیرہ رکھ لی جائیں تو اسی ایریا میں پڑتی ہے اور اس کی جو سب سے منفرد اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ یہ بلکل اورچرڈ مال کے بیک سائٹ پہ ہے اورچرڈ مال جو کہ برینڈز کے کونسپٹس کو لے کر آرہا ہے اس کے بلکل بیک سائٹ پر ہے یعنی ہماری ضروریت زندگی کی جو چیزیں کچھ ہم برینڈز شاپ سے لیتے ہیں کچھ ہم جو ہے لوس سیبرک کے پوائنٹ آف یو سے شوز کے پوائنٹ آف یو سے آپٹک شاپ وغیرہ کے پوائنٹ آف یو سے ہمیں باہر جانا ہی پڑتا ہے تو اس نیڈ کو بھی یہ فلفل کرتا ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تقریباً 3 سائٹ اوپن ہے اور اس کی ڈیریکٹ ایکسس ہے مین رائیونڈ روڈ کے اوپر اس کی ہیوچ پارکنگ ہے اور جو ہے اس کے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 3.25 کنال پہ ہے 3.25 کنال یعنی سوہ 3 کنال پہ یہ پروجیکٹ ہے اور اس کی ڈیمنشن فرنٹ اینڈ بیک جو ہے وہ 105 سکیئر فیٹ ہے اور رائٹ اینڈ لیفٹ اس کی 140 سکیئر فیٹ بنتی ہے جو کہ ایک بڑی آئیڈیل لوکیشن اور بڑی آئیڈیل جو ہے ڈیمنشن ہے ایک بیلڈنگ کی یہ تقریباً اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں تقریباً بیسمنٹ گراؤنڈ فلور فرس فلور سے لے کے نائن فلور تک اس میں فلورز ہیں اس میں ہائی سپیڈ لیفٹس لگیں ہوئی ہیں لگیں گی انشاءاللہ چار جو ہائی سپیڈ لیفٹس ہیں وہ کسماس کے لیے اور ایک کارگو لیفٹ ہے اس کے اندر اور اس کی جو منجمنٹ ہے بیلڈنگ کی بن جانے کے بعد اور آپریشنل ہو جانے کے بعد بھی کیو لگز کی ہی سپرویجن میں ہی ہوگی اس میں وہ تمام سیکیورٹی کیمراز کی 24 آورز سرویلینس مونیٹرنگ اور ان کے سیکیورٹی گارڈز اور ان کی انڈور شاپنگ کے لیے اٹموسفیر کو کمفرٹیبل فردہ کسٹمرز بنانے کے لیے بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہی کی ہی سپرویجن میں ہوں گی اس کی اگر ہم اگر ڈسکس کریں تو اس کی جو بڑی منفرد سی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی انسٹالمنٹ تب شروع ہوگی جب اس کی کنسٹرکشن شروع ہوگی یعنی ایڈ دہ ٹائم آف کنسٹرکشن اس کی پہلی انسٹالمنٹ شروع ہوگی اس سے پہلے آپ نے صرف بکنگ کرانی ہے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اچھا اس کی بیسمنٹ سے لے کے ٹوینٹی لیک کی شاپ اس میں آپ نے صرف تھرٹی پرسنٹ سے اس کی جتنی بھی بکنگ ہے تھرٹی پرسنٹ سے ہو رہی ہے آپ نے سکس لیک روپیز صرف اپنے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اور اس کی جو منتلی انسٹالمنٹ ہے جو کہ بہت ہی نومینال ہے شاپس کی عموماً اتنی انسٹالمنٹ ہوتی نہیں ستائیسزار ساتسو اٹھتر روپے اپروکسیمیٹر ٹھائیسزار پر آپ کہہ لیں اور آپ نے پوزیشن کے وقت صرف چار لاکھ روپے دے لیں اسی طرح سے گریجلی پرائزز انکریز ہوتی جاتی ہیں گراؤنڈ فلور پر زیادہ ہیں فرس فلور پر پھر اس سے کم پھر سیکنڈ فلور پھر تھرڈ فلور اسی طرح سے اس کے اس میں جو بزنس ہے اس میں اگر ہم بیسمنٹ سے لے کے تھرڈ فلور تک کی بات کریں تو اس میں لوس فیبرک شوز برینڈز جیولری کفٹ شاپس ووچ برینڈز آپٹک شاپس اور بوتیک کا اس میں بزنس ہوگا اور اس کے فورت فلور سے لے کے نائن فلور تک اس کی کارپریٹ آفیسیز ہوں گے کارپریٹ آفیسیز ہوں گے اس میں کارپریٹ آفیسیز آجیں گے اس میں آپ کے جو ہے آئی ٹی کمپنیز کے آفیسیز ہوں گے اس کے بعد آپ کے کال سنٹر ہوں گے سپاس سیلون اور شاپ وغیرہ اس طرح کی شاپس ہوں گے اس کی جو مینیمم انسٹالمنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی انفرمیشن دیئے ہے اس کی پوائنٹ آفیسیز اس کی بوکنگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے فرسٹ کم فرسٹ سرف کی بنیاد پر ہے جیسے ہی بوکنگ کلوز ہو جائے گی تو یہ اپنے کنٹرول لیڈ سے اوپر چلے جائے گا کیو لنکس کی ابھی تک جتنے بھی پروجیکٹس ہیں الحمدللہ آل سولڈ ہو چکے ہوئے کیو لنکس کی ڈیولیپمنٹ بھی بہت تیزی سے چل رہی ہے ان کے گرینڈ جیسمن مال کا جو پروجیکٹ ہے اس کی ڈیولیپمنٹ چل رہی ہے بڑی تیزی سے اورچڈ مال آلموس کمپلیشن کی طرف ہے اس کی بیک سائیڈ پہ یہ بن رہا ہے تو میں اس کی لوکیشن بھی آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں میرے خیال کے مطابق انویسمنٹ کے پوائنٹ آفیو سے اپنے بزنس کے پوائنٹ آفیو سے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ مزید معلومات کے لیے میرے نیچے دیا کے نمبر پہ رابطہ کریں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ